اسلام علیکم میرا نام مہین ہے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر مائکروسوپ ورڈ کے سلسلے کا ایک نیا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں ہم چند چیزیں مزید دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم مائکروسوپ ورڈ میں ٹیبل بنا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم مائکروسوپ ورڈ میں ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں اب تک ہم بہت سارے لیکچرز کور کر چکے ہیں آج کا یہ لیکچر ٹیبل سے ریلیٹڈ ہے ہم ٹیبل بنانا سیکھیں گے اور اس کی سیٹنگ بھی کریں گے لیاؤٹ بھی دیکھیں گے ٹیبل کا کہ کیا کیا سیٹنگز اس میں موجود ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم یہ سیٹنگز کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک اچھا سا ٹیبل ڈسپلے ہو سکتا ہے اسلام میرے سامنے مائکروسوپ ورڈ اوپن ہے میں یہاں پہ آپ کو ٹائٹل چیک کروا دیتا ہوں تو ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ اپنا ٹیبل بنانا ٹیبل بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے جانا ہوگا انسٹ مینیو میں تو یہاں سے میں آلٹ اینڈ پریس کر رہا ہوں یہ انسٹ ٹیپ آ گیا یہاں سے میں پریس کروں گا ٹی تاکہ ٹیبل آ جائے اس لسٹ میں ٹیبل پہلے سے بھی موجود ہیں آپ چاہیں تو ان کے ٹیبل یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ ایک نیا انسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے روز کولمز وغیرہ آپ خود سیٹ کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے آپ کے کام پہ ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کو جو بتاؤں گا وہ انسٹ کرنے کا طریقہ یعنی کہ کس طریقے سے ٹیبل کو انسٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے روز و اینڈ کولمز تو یہاں پہ میں پریس کر رہا ہوں آئی انسٹ ٹیبل نمبر آف کولم فائف ٹھیک ہے سب سے پہلا ہے جیسے ہی میں نے آئی پریس کیا یہ انسٹ ٹیبل کا ڈائلوگ آ گیا اور یہاں پہ سب سے پہلے بتا رہا ہے کہ فائف کولمز آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ چینج کر دیتا ہوں تھری کولم کر دیتا ہوں میں نے یہاں سے بیک سپیسے کو مٹا دیا اور تھری لکھ دیا تو اب جو میرا آوٹ پوٹ آئے گا ٹیبل کا وہ تھری کولمز کا آئے گا اب یہاں سے میں ٹیپ پریس کرتا ہوں نمبر اوپ روز کا پوچھ رہا ہے کہ کتنی روز ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں فور روز مٹایا میں نے یہاں سے ٹو کو اور یہاں پہ لکھ دیا میں نے فور تو اس طریقے سے تھری کولمز اور فور روز کا ٹیبل میرے پاس آئے گا آوٹ پوٹ میں ٹیپ کرتا ہوں یہاں سے فیکس کولم ویرد ریڈیو بٹن چیک یہ کیا ہے کہ آپ کا جو کولم ہے اس کی جو ہے آپ یہاں پہ ویرد ریفائنڈ کریں گے اور ہائٹ ریفائنڈ کریں گے یعنی جتنی مرضی سے آپ رکھنا چاہتے ہیں کولم کی ویرد اور ہائٹ وہ آپ یہاں پہ منولی انٹر کریں گے یہاں سے میں آپ کو ایک مرتبہ ڈان ایرو پریس کر کے دکھاتا ہوں آٹو فیٹ ٹو کونٹینڈ جو بھی آپ لکھیں گے وہ بائی ڈیفولٹ اس کی سپیس کو منیج کرتا رہے گا اور فیٹ کرے گا آپ کے کولمز میں یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا ٹیکس باہر نکل رہا ہوگا ٹھیک ہے رائٹ ایرو کرتے ہیں آٹو فیٹ ٹو وینڈو یعنی کہ ایک وینڈو پہ وہ جو ہے پورے کے پورا ڈسپلے ہو رہا ہوگا اور اس کے حساب سے یعنی وینڈو کے حساب سے پورا کا پورا فٹ آ رہا ہوگا تو یہاں پہ بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم آٹو فیٹ ٹو کونٹینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آٹو فیٹ ٹو کونٹینڈ آ گیا کیونکہ یہاں پہ اگر ہم مینول کرتے تو ہمیں اپنی مرضی سے ورد اور ہائٹ دینی کا اپشن مل جاتا لیکن اپنی مرضی سے ورد اور ہائٹ جو دینا ہوتا ہے اس کے لیے کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کتنی ورد اور کتنی ہائٹ بہتر رہے گی آپ کے اپنے کام کے حساب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا یہ کانسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ورد اور ہائٹ کیا ہوتی ہے ٹیبل کے اور اس کے بعد جب آپ نمبر سے انٹر کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کتنا بڑا ٹیبل بنا رہے ہیں مرحل یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا آٹو فیٹ ٹو کونٹینڈ تاکہ یہ کہ جو بھی میں لکھتا رہا ہوں وہ خود فیٹ کرتا رہے ہیں ریمیمبر ڈیمینشن فور نیو ٹیبل اس پہ اگر چیک لگا دیں گے آپ تو ہوگا کہ نیکس ٹائم جتنی بھی مرتبہ آپ ٹیبل بنائیں گے تو یہی جو آپ کی سیٹنگ یہاں پہ آپ نے کی ہوگی اسی کی مطابق آپ کا ٹیبل کریٹ ہوگا اس کو میں نے یہاں پہ نوٹ چیک چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ہر مرتبہ ہمیں الگ ٹیبل بنانا پڑتا ہے ریقوائرمنٹ الگ الگ ہوتی ہیں ڈیٹا الگ الگ ہوتا ہے ٹیپ کریں گے یہاں سے یہ یہاں پہ اکی آگیا تو میں یہاں پہ سپیس کر دوں گا ٹھیک ہے یہ ٹیبل آگیا ہے اس کے اندر موجود ہے ٹیبل ٹھیک ہے میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں میں یہاں سے ٹاپ آف فائل جاؤں گا اور یہاں سے میں کونٹرول آلٹ لیفٹ آرہو رائٹ آرہو سے میں نے کیا یہاں سے کونٹرول آلٹ اور رائٹ آرہو یہ کولم ٹو ہے یہ کولم ٹو ہے اور یہ کولم ٹری ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ٹری کولم ٹا رہے ہیں کولم ٹو ہے پہ رہتے ہوئے میں ڈاؤن ایرو پرس کر رہا ہوں رو ٹو آف فور یعنی کہ پہلی جو لائن تھی کولم والی اس کو کنسیڈر کیا اس نے پرس لائن اور اس کے بعد والی لائن کو اس نے کنسیڈر کیا سیکنڈ لائن رو ٹری او فور یہ تیسری رو ہے رو ٹو او پور یہ چوتھی رو ہے تو اس طریقے سے ہم نے چار روز ڈالی تھی اور ثری کولمز ڈالی تھی تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ انسٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں کچھ ڈیٹا ڈال دیتا ہوں اس کے اندر یہاں پہ میں کوئی کس کو آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں سٹم موجود ہوں فرسٹ کولم میں تو فرسٹ کولم میں لکھ دیتا ہوں میں پروگرام میں نے لکھ دیا پروگرام سی ون ایکس پرٹ ٹھیک ہے اب میں یہاں سے کوئی کس کون کر رہا ہوں we seconded column میں آگیا میں alt control right arrow سے اب دوبارہ quick keys کو off کر رہا ہوں ік آف ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں pne جب ڈ sel ڈ Very okay یہاں پہ میں کوئی کیس کو off کرتا ہوں iin اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ڈ ڈ ڈ ڈ ン ایس 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 ایک سب ایک سب ایک سب اچھی تک ہے یہ میرے تری کولمز تھے تینوں کے تینوں موجود نہیں ہے اب یہاں سے دوبارہ کوئی اکس کو اپن کرتا ہوں کونکز اور موگ کرتا ہوں ٹیبل میں کولم تو Privateرم ایک سی وین کی نام ڈال دی ہیں اب اس کے روز کو یوز کرتے ہیں پروگرام سی ون ایکسپرٹ ٹھیک ہے کوئی کیس کو میں آف کر رہا ہوں ڈاؤنر ریپریس کروں گا یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں کمپیٹر ٹھیک ہے ڈاؤنر ریپریس کریں گے ڈاؤنر ریپریس کریں گے ڈاؤنر ریپریس کریں گے کمپیٹر ٹھیکھ نہیں گے ڈاؤنر رہے ڈاؤنر رہے ڈاؤنر رہے پورا ٹھیک ہے ڈاؤنر رکھا ہوں ڈانشاہ ہیں آف tom دورین حکم سیلز ہیسے غرور نهوμεی گرمے گرموں میں چینگوز کریں گے ڈاؤنر رکھا رہا ہوں ڈاؤنر رکھا رکھا ہوں کیUSサکرکٹ ٹھیک ہے كمپیٹر ٹھیک ہے ڈاؤنور رکھا اور پھر نیچے موو کیا تو اس طریقے سے تینوں سبجیکٹس کے ہمارے نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے پروگرام سی ون میں سی ون کا جو ہم نے کولم بنایا ہے دوسرے کولم پہ آگیا میں اب یہاں پہ اس کے سبجیکٹس لکھتا ہوں رو ٹو اف فور اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ایکسل اچھا اب یہاں سے میں دوبارہ ٹون ایرو پریس کر رہا ہوں رو اف ثری اف فور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایم ایس ورڈ ٹھیک ہے ڈاؤن ایرو پریس کرتا ہوں رو فور اف فور ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ایم ایس پاور پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے میں نے اپنا یہ کولم بھی پورا کر لیا اب دوبارہ میں یہاں پہ کوئی کیز کون کرتا ہوں یہ کولم ٹو ہے ڈاؤن ایرو کرتے ہیں میکروس آف ایکسل یعنی ایم ایس ایکسل ایم ایس ورڈ ایم ایس پاور پوائنٹ ٹھیک ہے اس نے کسی ہمارا دوسرا کولم بھی فیل ہو گیا اور یہاں سے میں مووو کروں گا کولم ٹری اف ثری میں اور یہ ہے پروگرام ایف ایل ون ایکسپرٹ ڈاؤن ایرو پریس کروں گا رو ٹو اف فور آ گیا اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سبچٹ کا نیم فیور ڈاؤن ایرو پریس کروں گا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں گرو اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اپ ورک اس طریقے سے ہمارے تینوں کولم اور تمام روز فیل ہو چکی ہیں ٹھیک ہے میں اب آپ کو یہ لاسٹ کولم دکھا دیتا ہوں پروگرام ایف ایل ون ایکسپرٹ ڈاؤن ایرو پریس کروں گا فیور گرو اپ ورک ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے تینوں کولمز کو دیکھا ہم نے کتنی آسانی سے ٹیبلز میں دیتا انسٹ کر لیا آپ ٹیبل میں کوئی بھی دیتا انسٹ کر سکتے ہیں میں نے سٹم صرف ٹیکس لکھا ہے آپ چاہیں آپ کے کام کے مطابق آپ پکچرز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ آئیکن وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں مائیکروس آف ورڈ کے ٹیبل میں نیوگیشن کرنے کی جو کمانڈز ہیں وہ آلٹ کنٹرول لیفٹ آئیرو اور آلٹ کنٹرول رائٹ آئیرو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ایسی بھی موف کر سکتے ہیں کہ ٹیپ سے بھی موف کر سکتے ہیں ٹیپ سے آگے چلا جائے گا ڈال ایرو سے آپ اس کی رو پڑ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایک برتبہ چیک کروا دیتا ہوں کولم ون اف تری ٹھیک ہے اور روز ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ٹیپ کر رہا ہوں یعنی فرس کولم پہ ہم موجود ہیں یہاں سے میں ٹیپ پریس کرتا ہوں یہ کولم ٹو آف تھری آ گیا یہ آ گیا پرگرام تیسرا ٹھیک ہے یعنی تیسرا کولم اس طرح سے آپ ٹیپ اور شیف ٹیپ سے موف کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹیپ اور شیف ٹیپ کیا تھا اب میں اس ٹیپ موجود ہوں پہلے کولم پہ پرگرام سی ون ایکسپرٹ کولم ون اف تری اب یہاں سے میں ایک مرتبہ سمپلی ڈان ایرو کر رہا ہوں کمپیوٹر یہ سبجیکٹ ہے یعنی کہ رو ہے انٹرنیٹ سرپنگ یہ بھی رو ہے سکرین ریڈر یہ بھی رو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اپنے اس کولم کے سارے کے ساری جتنی بھی روز تھی ڈیٹا تھا وہ دیکھ لیا اب میں سیکنڈ کولم پہ آ جاتا ہوں پرگرام ایمیس آفیس ٹھیک ہے ڈان ایرو کر رہا ہوں ایکسل ٹھیک ہے پاور پوائنٹ اور ورڈ یہ سارے آگئے سیکنڈ کولم میں ٹھیک ہے اب میں ایک مرتبہ پھر تھرڈ کولم پہ جاتا ہوں پرگرام ایف ایف ایل ون ٹھیک ہے اب میں یہاں سے ڈان ار کر رہا ہوں فیور آ گیا ٹھیک ہے دوبارہ ڈان ار کروں گا گروہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ لاس سال پہ پہنچتے ہیں ٹیپ ٹیپ سے ٹھیک ہے تو اس بات کا خیال رکھئے گا اگر آپ نے ایک مرتبہ اور ٹیپ کر دیا تو ایک نئی رو اس کے اندر کریئٹ ہو جائے گی بلینک رو کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیبل ڈسٹراب ہو جائے تو اس لئے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھئے گا کہ آپ نے جو ہے لاس سال پہ جب آپ موجود ہوں وہاں سے اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی ٹیپ کر دیا تو پھر آپ کی رو انسٹ ہو جائے گی اور آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں نیوگیٹ کے کنٹرول آلٹ اور لیفٹ ایرو اور رائٹ ایرو سے ٹھیک ہے جو آپ کو سہولت لگتی ہے جس میں آپ کنفرٹ محسوس کرتے ہیں اس طریقے کو آپ اپنا سکتے ہیں پہلے کولم پر میں آ چکا ہوں واپس اور یہاں سے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں سے میں پریس کر رہا ہوں آلٹ کی کی یہاں سے میں پریس کر رہا ہوں جی ایل ٹھیک ہے یہ لیا آؤٹ ٹیپ آگیا اب یہاں سے میں ایک مرتبہ لیفٹ ایرو کر رہا ہوں آپ اس میں ایسے پیا سکتے ہیں کہ آلٹ پریس کر کے ڈریکٹ لی ٹی جی پریس کریں گے تب بھی یہ آ جائے گا ٹھیک ہے ڈیزائن ٹیپ اب ڈیزائن ٹیپ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے ہمارے پاس ٹیپ پریس کر رہا ہوں میں یہاں سے ٹیپ سٹائل ہیدر رو چیک ٹھیک ہے یہ کیا ہے جو آپ کی فرسٹ رو ہوگی اس کو یہ ایسا ہیدر کنسیڈر کرے گا یعنی کہ اس کی جو فارمیٹنگ ہوگی وہ سپیشل ہوگی آپ کی فرسٹ رو کی تاکہ پتا چلے دیکھنے میں کہ یہ ہیدر رو ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ایک مرتبہ اور ٹیپ کر رہا ہوں یہ آپ کی جو لاسٹ رو ہوگی یعنی کہ جو آپ کی ٹیبل کی لاسٹ رو ہوگی اس میں سپیشل فارمیٹنگ کر دے گا ٹھیک ہے تو وہ ڈیفرنٹ دکھائی دے گی یہاں سے ٹیپ کریں گے بینڈٹ رو ٹھیک ہے یہ ہے ایون اور آرڈ کے لیے یعنی کہ اس میں ایون اور آرڈ جو ہے روز ہوں گی اس میں سپیشل فارمیٹنگ ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے ٹیپ کرتے ہیں جو پہلا کولم ہوگا اس کو سپیشل کر دے گا فارمیٹنگ میں یہ بلکل اسی طریقے سے جو لاسٹ آپ کا کولم ہوگا اس کو کر دے گا فارمیٹنگ بینڈٹ یہ یعنی کہ جو آپ کی ایون اور آرڈ روز ہوں گی اس کو کر دے گا ٹھیک ہے یہ ٹیبل سٹائل ہے اس میں جب ہم اسپیس کریں گے تو آفیس کی جانب سے جو پری ٹیبل سٹائلز موجود ہیں وہ یہاں پہ ہمیں سارے شو کرنا شروع کر دے گا اگر ہم چاہیں تو اس سٹائل کو بھی ہم اپنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں ایک مرتبہ سپیس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں گریٹ ٹیبل گریٹ ٹیبل ٹو تھوڑی تھوڑی اس کے اندر چینجز ہوتی ہیں اس لئے ان کا نام کے ساتھ نمبرنگ وغیرہ دی ہوتی ہیں یہ 3 ہے ٹھیک ہے خاص طرح پر لو ویجن اور سائٹڈ کے لیے یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتا ہے کلرفل گریٹ سیون کلرز گریٹ لسٹ ٹیبل ٹھیک ہے اس درہا یہاں سے بہت سارے فارمیٹ ہیں آپ چاہیں تو چوز کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا ٹیبل بنانا ہے تو آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اسکیپ کر رہا ہوں یہاں سے شیڈنگ یعنی کہ یہ آپ کی ٹیبل پر شیڈنگ آ جائے گی بورڈر سٹائل ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے جو ٹیبل کے جو بورڈرز ہیں ان کے آپ نے کیا سٹائل دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم آل ٹون ایرو پریس کریں گے ٹاپ بورڈر لیف بورڈر رائٹ نو بورڈر آل بورڈر آل سائیڈ انسائیڈ ہوریزنٹل ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں پہ بھی بہت سارے جو بورڈر موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے بورڈرز آپ خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سوٹیبل لگتا ہے اب یہاں سے اسکیپ کر دیں گے یہ پینٹر ہے بورڈر کا ٹھیک ہے یہ سائٹڈ اور لو ویژن یوز کر سکتے ہیں ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا ریبن ڈیزائن ریبن کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس ڈیزائن ریبن میں آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ کا جو ٹیبل ہے ٹھیک ہے جو آپ نے کریٹ کیا ہے اس کو یہ اس کی جو لی آؤٹ بنائے گا یعنی اس کو جو ڈسپلی کرے گا ڈیزائن کرے گا وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کہے گا تاکہ آپ کا جو ٹیبل ہے وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے اس ڈیزائن ریبن میں آپ نے دیکھا جو تمام ٹولز ہیں تمام آپشنز ہیں وہ ڈیزائن سے ریلیٹیڈ ہیں